موسیقی حدیثوں میں آتا ہے بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی آسان نے فہمیا قیامت کے دین سات آدمی ارش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور دوسرے نمبر کو اس جوان کو بہت بہتان کیا جس جوان نے اپنی جوانی تمام گندے کاموں سے بچائی ہوگی فرمایا وہ سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کی نیچے ہوں گے جس دن وہ کوئی سائے نہیں ہوگا اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہم آخرت کو بولتے تو ہیں لیکن اس کو ٹھیک طرح سے فیل نہیں کرتے اور اگر فیل کرنے پر آئیں اور ایک پرسنٹ اگر بھی فیل کریں گے تو شاید ہماری حالت صدر سکتی ہے کچھ نہ کچھ سو پرسنٹ اگر تو باتی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اندازہ کریں ایک ایسا دن جس کا آنا تائے ہے یقینی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جو ایک دن پچاس ہزار دن کے بارابر ہوگا اور اس میں ہمیں زندہ بہرحال ہونا ہے اور جسم ننگے ہوں گے پاؤں میں جوتے نہیں بدن پر کپڑے نہیں چلنا ہوگا اور اس طرح سے چلنا ہوگا کہیں رکنے کی بھی اجازت نہیں اور وہاں تک چلنا ہوگا جہاں میدان حشر ہوگا اور اس کے لئے چاہے ہم کو سالہ سال کیا سینکڑوں سال لگ جائیں بہرحال چلنا ہے اس میں نہ کہیں بیٹھنے کی گجائش نہ کھانے کا کچھ نہ پینے کا نہ سایا نہ دھوب سے بچنے کی نہ پاؤں میں جوتا ہے چاہیں کہ موت آجائے تو موت بھی نہیں آئے گی کہیں کوئی شکل بچنے کی نہیں ہے بہرحال وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور اس کے بعد پھر صدیوں تک انتظار کرنا ہے یہ صدیہ نہیں معلوم ہے کئی سو سال ہوں گی یا کئی ہزار سال انتظار کرنا ہے تب تک جب تک حساب شٹاٹ ہوگا اور کوئی شکل ہمارے پاس نہیں ہے سالہ سال یہ صدیہ بھی ہو سکتی ہیں ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں انتظار کرنا ہوگا اور ہزارہ سال انتظار کرنے کے بعد جب حساب نہیں شروع ہوگا تو لوگ تنگ آ جائیں گے اور تنگ آ کر کے پھر کیا کہیں گے یہ بخاری میں حدیث ہے میں نے خود پڑھی اور پڑھائی ہے کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہہ لگے حضرت اللہ کے بعد جا کر سفارش کریں حساب شٹاٹ ہو جانا چاہیے بعد میں جو ہوگا سو ہوگا مگر یہاں سے تو نکل جائیں کم سے کم اس مسئیبت سے تو حضرت آدم علیہ السلام کی کہیں میں نہیں جا سکتا مجھے تو اپنی فکر ہے اپنا ہی ڈر ہے اگر وہاں گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا سفارش کرنے آئے پہلے اپنا حساب دو اب تم نے وہ جو جنت میں منع کی ہوئی چیز کھائی تھی اس کا پہلے تمہیں حساب دے دو تو میں کیا کروں گا وہاں اس لئے میں تو نہیں جا سکتا میری حمد نہیں ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کو لے جاؤ سفارش کرنے کے لئے تو وہ جائیں گے حضرت نو علیہ السلام کے پاس مجھے بخاری بھی یہی ہے نو علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو بہت بڑے نبی تھے ساڑھے نو سو سال آپ نے اسلام کا کام کیا ہے آپ چل کر اللہ کے ہاتھ سفارش کریں وہ کہیں گے بھائی مجھے تو اپنا بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا اور میں نے اس وقت جب دوبنے کا خطرہ آ گیا تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹا بچو تو بیٹے نے کہا میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ اس وقت میں نے اللہ سے دعا کرتے کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا تو اللہ نے جواب میں کہا تھا تو نے کیوں کہا میرا بیٹا ہے تو تیرا ہے ہی نہیں انہوں لائی سے من اہلی کا یہ تیرے کھاندار میں سے نہیں ہے تو نے کیوں کہا یہ انہیں آئیزو کا میں تجھے نصیت کرتا ہوں جالک کے بات مک کہنا ہوں تو اس وقت تو یہ ڈانٹ آئی تھی آج اگر اللہ نے فرمایا پہلے یہ حساب دے دو تم نے بیٹے کے بارے میں سوارش کیوں کی تو میں کیا جواب دوں گا اس لئے میں نہیں جا سکتا تو حضرت نوہ علیہ السلام بھی نہیں جائیں گے حضرت ابراہیم نہیں جائیں گے حضرت موسیٰ نہیں جائیں گے لاشنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی انکار کر دیں گے وہاں نہیں جا سکتے ایسا بھیانک دن جس کا آنا یقینی ہے اس بھیانک دن میں عرش کے سائے کے نیچے جو کچھ لوگ ہوں گے ان میں سے حضور نے فرمایا وہ جوان بھی ہوگا جس نے جوانی سارے گندے کاموں سے بچائی ہوگا شابن صالحن وہ جوان جو صالح رہا ہوگا صالح کا مطلب جوانی کے اندر جو جو گناہ کے کام ہوا کرتے ہیں جوانی کے اندر جو جو تھرکتیں ہوا کرتی ہیں اور وہ سمجھانے کی ضرورتیں سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آج کے زمانے میں جو ماحول اس وقت دنیا کا ہے اور ہر جگہ کا ہے وہ سب کے سامنے ہیں جوانی کی زندگی میں جو جو گناہ ہوا کرتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل بھی ہوتا ہے اور لازم بھی ہوتا ہے تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور بچا کے گزار کے لے گیا